سشکار نمشکار آداب کل جو ویڈیو میں نے پٹیالا کے اپیسوڈ پر ڈالی تھی اس کے بعد چوبیس گھنٹوں میں جو ماحول بدلہ ہے جس طریقے سے میڈیا نے اور لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے تو اس کے اوپر دوسری ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری تھا بیسیکلی جو ہمارا جو میڈیا ہے میں نے اس کا جو رول دیکھا ہے اس میں ایک بات کو بار بار نیہنگ ورڈ کو نیہنگوں کے گروپ کو بار بار اس کو اجاغر کرنے کی کوشش کی جو بڑی پرشانی ہوئی کچھ لوگوں نے تو نیچے یہ بھی لکھا کہ نیہنگ کون ہوتے ہیں سو بیسیکلی پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ نیہنگ جو ہوتے ہیں نیہنگ ورڈ ہنگ سے بنایا ہے یہ جن کے اندر کوئی ملینتہ نہیں ہوتی کوئی مل نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتی مہل سے پرے ہوتے ہیں نرمہل ہوتے ہیں اور دوسری بات ہوتی ہے نیہنگ ورڈ آیا مگرمت سے مگرمت سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب یہ شانت رہتا ہے تو کسی کو آبھاس نہیں ہونے دیتا سو دیش جو گرگوبین سنگھ جی نے جب یہ فوج بنائی تھی نیہنگوں کی تو اس میں بیسیکلی جب مغلوں کا راج تھا تو مغلوں کے سمیہ میں یہ تھا کہ آپ جب جو ہندو پروار تھے باقی تھے ان کے اوپر ان کا جو حملہ تھا جو شانسن کرنے کے اوپر جو نیتیاں تھیں اس میں گھوڑے پہ نہیں چڑھنے دینا اوپر نہیں جانے دینا تو یہ پوزیشن اس ٹائم ہوا کرتی تھی تو گرگوبین سنگھ نے گھوڑی جو allowed نہیں تھی گھوڑا لیا اور جو پگڑی ہو تھی وہ اس ٹائم صرف باندی صرف مسلمان لوگ باند سکتے تھے مغل باند سکتے تھے اس ٹائم بھی کوشش کی کہ آپ جو کچھ بھی ہے کوئی بھی باند سکتا ہے تو انہوں نے ان کو دمالے بڑے بڑے بنائے تاکہ اگر آپ کو یہ ریس کرنی تھی کہ آپ کہتے ہو کہ سر پہ کچھ باندنا نہیں ہم تو بڑے بڑے دمالے باندیں گے تو یہ جو بڑی بڑی آپ پگڑیاں دیکھتے ہو یہ نیہنگوں کی اس بات کی پرتیک ہوتی ہیں کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ اس کی پرتیک ہوتی ہے سو یہ جو مگرمچ کی سوت ہنگتا ورڈ ہے وہ دیش کے سرکشہ کے کام آئے اس کے بارے میں سرکاروں کو سوچنا چاہیے کیونکہ ان میں یہ بزدل نہیں ہوتے یہ بہادر لوگ ہوتے ہیں سو دیش کی سرکشہ میں ایسے لوگوں کو لیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو یہ بار بار کوششن اٹھا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ پرانی چیزوں میں جانا چاہوں گا جب رامپال کے ہریانہ میں جب ڈیرے کے اوپر حملہ ہوا تو ڈیرے کے باہر جو تھے جس طریقے میں وہ محول بنا سب کچھ ہوا تین چار دن وہاں پہ پولیس نے گھیرہ ڈالے رکھا اور کافی گولیاں چلی کافی اندر گئے تو وہ ایک ڈیرہ تھا تو بیسیکلی کبھی بھی میڈیا نے کوشش نہیں کی کہ رامپال کے بعد ہم کوئی ہندو سستاؤں کو تھوڑی بلائیں گے یہ بنتا بھی نہیں تھا بات بلکل جائز تھی کہ ان کا جواب دے ہی تھوڑی بنتی ہے اس بات کے اوپر تو یہ ایک ڈیرہ تھا ایسے ہی دوسری میں بات کرتا ہوں جو شرسہ والے بابا ہیں رام رحیم سے ان کی جب ہوا تو وہاں پر بھی پورا پنچ کلا باقی پولیس تھی سب جگہ تھی تو اگلے دن جب ان سے بات ہوئی تو ہم نے یہ تھوڑی پوچھا کہ کسی ہندو سنگٹنوں سے کلا کے پوچھا جائے یہ کیا ہے جی سو بنتی نہیں تھی بات اس لیے بلکل جائز تھی اب یہ تیسری بات یہی آ جاتی ہے جب نیہنگوں کا وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو باقی سکھ سمپردائی سے آپ کیوں سوال کر رہے ہیں باقی سکھوں کو گھیرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں یہ میرے کو بات سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ ہمارے گھن جو ہیں نہیں بتا سکتے لوگوں کو مت بتائیے خوشبو جو ہے وہ تو پتا چل جائے گی اگر سکھ سارا کا سارا ورڈ میں لگا ہوا ہے سب جگہ پہ لگا ہوا ہے دیش کے لیے لگا ہوا ہے تو آپ اگر ان کی عزت نہیں کر سکتے ان کو ٹی بی پہ نہیں دکھا سکتے کوئی بات نہیں مت دکھائیے پر اگر ایک بھی خرابی ہوتی ہے تو اس ایشو کو آپ اس طریقے سے اجاگر کریں گے باقی سنگھ سنستھاؤں سے یہ سوال کرنے کا مطلب ہی نہیں بنتا کہ آ کے جواب دیجئے آپ ایک بات سمجھئے اپرادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور اس بات کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے اپرادی کا جب آپ دھرم بننے کی کوشش کریں گے یہاں بات گربڑ ہو جائے گی اپرادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اب ایک بات سمجھئے جب آنند ویہار کے اوپر سارے سٹیشن پر لوگ کھڑے تھے اور اس کے اپرے ہم نے کبھی جواب دے دی کل رات کو جو شیلٹر ہاؤس ہیں وہاں پہ تین جلائے گئے ہیں سب کچھ ہوا ہے اس میں ہم نے جا کے دھرم دیکھنے کی کوشش کی کل کرناٹکہ کے اوپر بھی کسی جگہ پہ پولیس نے کچھ روکا ہے وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو ایسی کئی جگہ پہ ایک بات ہوئی ہے پر جب یہ کوئی بات اگر سکھ کمیونٹی کی کوئی نیگٹیو ہو جاتی ہے تو یہ پرنٹ میڈیا ٹی وی میڈیا اس کو کیوں جاگر کرتا ہے کیوں یار ہمارے کو آپ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو اگر آپ ہمارے گنوں کو نہیں دے سکتے تو وہ گن آتا ہے اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو وہ انڈیوڈیویل کمی ہے اس میں کیا ساری کمیونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ بار بار جیسے کہہ رہے ہیں نیہنگ سکھوں نے بار 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 بات کہہ رہے ہیں بار بار کہہ کے آپ ہمیں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی اس دیش کے ناغرہی کے ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم نے اس دیش کی اجادی میں ساتھ دیا ہے کم سے کم ہمارے کو رات کو سونے تو دو آپ اس بات کو تو سمجھو کہ ہم لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں کیا کمی کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں لوگ بار نکل کے راجی نہیں ہیں اس کے باوجود بھی سکھوں کی جتنی جماعتیں ہیں ساری کی ساری بار کھڑی ہیں اور دیش کے لوگوں کو روٹی کھلانے کے لیے سینٹائز کرنے کے لیے ان کو ماسک بانٹنے کے لیے ان کو دستانیں بانٹنے کے لیے اپنی جان لگائی ہوئی ہے الٹا ہم اپنے لوگوں سے اپنی گالیاں کھا رہے ہیں گالیاں کھا کھا کے ہمیں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ کو گم رہے ہیں آپ کو ملتا کیا ہے آپ کو گالیاں ملتی ہیں لوگوں سے اور اس گالیوں کے کارن ہم آپ سے گالیاں کھائیں آپ سے بھی گالیاں کھائیں اپنوں سے بھی گالیاں کھائیں تو ہمارے کو کیا مل رہا ہے اس میں تو میں پرنٹ میڈیا سے ٹی وی میڈیا سے یہ جتنے چینلز ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی اگر کوئی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سمپردائی روپ دینے کی کوشش نہ کرو آپ ایک بات سمجھئے وہاں پہ کل جو جو حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں اگر وہ بندہ مار کھا لیتا ہم تو اس کو کل پھڑ گرن رہے ہیں اس نے گلتی کی اس نے مانا سب کچھ مان لیا ساری بات مان لی پر اس کو ایک سمبدائے کا ایک آدمی کی گلتی کو آپ پوری کے پوری سمبدائے ایسے ہی ہمارے ساتھ پہلے ہوا بیاند سنگھ کی ستوند سنگھ کے ساتھ کارن دو سکھوں نے اگر اندرہ گادی کو مارا تو سارے سکھوں کے ساتھ چراسی ہو گئی اس کے بعد آج تک ان لوگوں کو سجاہ نہیں ملی یہ ہمارے زخم نہیں ہے کیا اس بات کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا میرے اتنے ہندو فرینڈز ہیں جو میرے کو پیار کرنے ہیں ہم جو پروجیکٹ چلا رہے ہیں اس پر ہمارے ساتھ سارے ہندو دوست ہیں کتنے ہندو دوست ہیں جو دل سے ہمیں پیار کرتے ہیں پر یہ جو باتیں ہم دیکھتے ہیں یہ میڈیا جو ہے جس طریقے سے اس کو سمپردائک روپ دے دیتا ہے یہ ہمارے دلوں کو بہت نقصان پہ جاتا ہے میرے من میں دکھ ہے رنج ہے آنسو ہیں اس بات پہ کیونکہ ہم دونوں طرف سے گالیاں کھا رہے ہیں اپنے لوگوں سے گالیاں کھا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے گالیاں اس لئے کھا رہے ہیں یہ سارے لگے ہوئے ہیں جی اس طریقے سے یہ دیکھو جی انہوں نے کیا کر دیا جی میرے کو ایک بات بتائیے ایک اپراد جو ہے اس کو اپراد ہی آپ رہنے دیجئے اس کو سمپردائے سے مت جوڑیے آپ کسی چینل میں بلا کے اگر سکھوں کو بلا کے پوچھیں کہ بھی تو یہ سوال پوچھنا ہی گلت ہو جاتا ہے آپ کا آپ اس بات کو گھٹنا ہوئی اس کو اپراد سے جوڑیے اس کو صدا جنجئے اور انسانوں نے گردوارے بنائے مندر بنائے اگر کوئی گھٹنا ہوتی ہے اور وہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہوتا ہے تو پولیس بیٹھی ہے انکوائریز بیٹھی ہیں سارے کے سارے دیپارٹمنٹس بیٹھے ہیں سب کچھ انکوائری کرنے وہ فری ہیں وہ جا کے سب کچھ کر سکتے ہیں پر کم سے کم ہمارے آپ کپڑے اتارنے کی کوشش مت کیجئے ہم بھی اس دیش کے نگرے کے ہم دیش کا سنبان کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے سنبان کی امید کرتے ہیں کہ کم سے کم اگر کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اگر وہ اس گھٹنا کے اوپر اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس گھٹنا کو یہ کرنے کی کوشش مت کیجئے اس کو ایک دم خراب کر کے رکھ دیجئے کہ یہ سارے یہ دیکھو جی سکھوں کا ساتھ یہ کیا ہو گیا آپ گردوارہ ہو گیا اگر ایک گھٹنا ہوئی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پر اس گھٹنا میں آپ دوسرا روپ بھی دیکھ کے چلئے اس کو سنبان پردائک روپ دیکھ کر سکھوں کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش مت کیجئے آج کی ڈیٹ میں بھی سکھ ہر سڑک پہ کھڑا ہے لنگر باٹ رہا ہے لوگوں کو روٹی دے رہا ہے اور دل سے دے رہا ہے گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے دے رہا ہے تو اپنا گھر جلا کر ہم دوسروں کا گھر بسانے کی کہ سرکاری پدویوں پر بیٹھ کے آپ کیسی کیسے ویم کر رہے ہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے دل کو بہت نقصان پہنچتا ہے بہت چیوٹ پہنچتی ہے سو میری ہاتھ جوڑ کا ریکویسٹ ہے میری آواز تو چھوٹی سی ہے پتہ نہیں کہاں تک جائے گی پر میری بنتی ہے آپ لوگوں سے پھر دوبارہ بنتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں آپ اس بات کو سمجھئے اس باتوں کو سمپردائک روپ مد دیجئے دیش ٹوٹتا ہے اس سے اس محول میں ہم کو بیماری سے لڑنا ہے نہ کہ آپس میں لڑنا ہے سو اس کر کے دیش کی اقتہ کو بنائے رکھئے ہم کسی بھی مرکز جیسی پالچی میں بواس نہیں رکھتے یہ بات آپ سمجھ لیجئے ہم دیش کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے بھی کھڑے تھے پر ہمیرے کو آپ ساتھ میں پکڑنے کی کوشش کیجئے نہ کہ ہاتھ چھٹکانے سے کوشش کیجئے یہی میری ریکویسٹ ہے امید ہے کہ میری بات دور تک جائے گی میرے بانی تھانکیو کوئی گلتی ہو گئی ہو تو میرے کو معاف کر دینا میرا دل بھرا ہوا تھا جس طریقے کہ میں ٹی وی چینلز پر چیزیں دیکھ رہا تھا سو میرے من میں جو باتیں آئی ہیں میں نے آپ سے کیا اور یہ دل کی باتیں ہیں یہ کوئی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں میرے دل میں تھا کیونکہ میں اپنے ہندو دوستوں کو جرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس پوسٹ کو اس بات کو آپ دور تک پنچائیں ان چینلز تک پنچائیں جو چینلز جو ہیں بار بار ایسی چیزیں کر کے اس کو سمپردائی گروپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بانی تھانکیو سو مچ